ہلو ہمارے ویلکم ٹو مائی چینل ہلو گلے ہیں یا نہیں تو ہم نے یہاں پر ایک کاٹے والی چومچ کے ہلپ سے اس کو نکال کر چیک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں فرنڈز آلو ہمارے اچھے سے اندر تک گل چکے ہیں ان کو نکال کر کے تھنڈا کر لیں گے اور چھیل لیں گے پھر پٹیٹو میشر کی ہلپ سے ہم نے ان کو میش کر لینا ہے آپ یہاں پر ہاتھوں سے بھی میش کر سکتے ہیں تو بہت ہی آرام سے میش ہو جاتے ہیں آپ ہاتھوں سے کریں پھر پٹیٹو میشر سے جس سے چاہے ویسے کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پر قدو کچھ بھی کر سکتے ہیں تو آلو ہمارے اچھے سے میش ہو چکے ہیں تھوڑے سے ہم نے یہاں پر سپائسز ایٹ کر دینا ہے تو چلی فلیکس ایٹ کر رہے ہیں آدھا چمچ کی قریب پیزا سیزننگ ڈال دیں گے آپ یہاں پر اوریگینو بھی ڈال سکتے ہیں اس کی جگہ پھر ہم نے یہاں پر تھوڑے سے پاس اچھے لیسن کی قلیے لے لی ہیں کٹ کر ڈال دیں بائنڈنگ کے لیے آپ پر میں ڈال رہی ہوں چار سے پاس چمچ کون فلار کے یہ بہت اچھا زیادہ ٹیسٹ اور اس کی بائنڈنگ بہت اچھے سے ہوتی ہے جو اس نیکس میں بنا رہی ہوں بہت ہی کرسپی بنے گا تو اس طریقے سے آپ نے ضرور بنا کر ٹرائے کرنا ہے بچوں کو دیں صبح لنج میں بنا کر دے سکتے ہیں یا پھر شام کے چاہے کے ساتھ بنا کر دے سکتے ہیں تو ہاتھ میں تیل لگا کر ہم نے گریس کر لینا ہے گریس کرنے کے بعد اس طریقے سے ٹکی بنانی ہے ٹکی بنانے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے فنگر کے ہیپ سے اس میں بیچ میں ہولز کر لینا ہے تو آپ یہاں پین یا پینسل کوئی بھی لے سکتے ہیں تو بہت آسانی سے بنا کر تیار ہو جاتے ہیں پرٹیٹو رنگز بنانی ہو آپ اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ایک سے ڈیر ہفتے کے لیے آپ اس کو بنا کر سٹور کر لیں پھر جب بھی آپ کو من کریں تو آپ اس کو نکال کر فرائی کریں یا پھر ایر فرائی کریں شیلو فرائی کریں جیسے چاہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹری لگتے ہیں کھانے میں چائے کے ساتھ تو یہ دیکھیں فرنڈز میں نے ایک بار اور بھی آپ کو بنا کر دکھا دیا ہے کہ کتنا آسان ہوتا ہے پر ہاتھوں میں تیل ضرور لگا لیے گا بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں ورنہ آپ جو آلو ہیں وہ ہاتھوں میں چپکنے لگے گا اس لئے ہاتھوں میں تیل لگا کر گریس کر لیا گا تو یہاں پر سارے پٹیٹو رنگز ہمارے بنا کر کے تیار ہیں تک دم پرفیکٹ ہمارے بنا کر کے تیار ہیں آپ اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ٹیٹ جار میں تو چلیے شروع کرتے ہیں اب ہم نے ان کو فرائی کر لینا ہے تیل ہم نے یہاں پر پہلے سے چڑھا دیا ہے تو شیلو فرائی کر لیوں یہاں پر میں نے تہلے سے تیل گرم کر لیا ہے ایک ایک کر کے ہم نے یہاں پر پٹیٹو رنگز کو ڈال دینا ہے جب یہ اچھا سے ایک سائٹ سے فرائی ہو جائیں گے پھر پلٹ کے ہم نے اس کو دوسرے سائٹ سے بھی سیک لینا ہے کرسپی گولڈن ہونے تک کہ ہم نے ان کو فرائی کر لیا ہے الٹتے پلٹتے ہیں یہاں پر میں نے بچوں کو بہت ہی پسند آتی ہے آپ اس کو پارٹی سنیکس بھی بنا سکتے ہیں پارٹی وغیرہ برڈے میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے بہت پسند آئے گا بہت ہی ایزی ہے بنانا بہت ہی کم انگلین سے بن جاتے ہیں گھر کے کچھ ہی سامان سے تو لیجے پرنٹس یہاں پر میں نے ٹومیٹو کیچے کوئی ساتھ سرف کیا ہے آپ اپنی کوئی منچہ ہی ڈپ کے ساتھ اسے سرف کر سکتے ہیں ویڈیو کے ساتھ